کہ لاہور شدید سردی اور شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں شہر کی عام شعراؤں پر حد دینے کا آئندہ ہی کم ہے جبکہ محکم وسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان تو نہیں مگر دھن کی شدت میں آنے والے دنوں میں اضافہ متوقع ضرور ہے پلکل تفصیلات جانیں گے اور کراچی کی صورتحال بھی کچھ مختلف ہے کراچی میں ایک بار پھر تھنڈی ہواے داقل ہونے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ملک جنیت اور لاہور سے وحید گجر جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی ملک جنیت سے جانیں گے ملک جنیت بتائیے کہ کراچی میں دوبارہ سے سردی بڑھنے لگی ہے جی بلکل ایک بار پھر سے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے سردی کی شدت میں اضافہ شمال مشرق سندھ سے چلنے والی جو تھنڈی ہواں ہیں اس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ جو شہر کا کم سے کم درجہ حرارہ تھا وہ بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور دن بھر جو ہے درجہ حرارہ جو ہے وہ چھبیس سے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانبی سے بتایا یہ گیا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت ساٹھ فیصد جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اگر میں بات کروں شمال مشرق سے چلنے والی ہواں کی تو شمال مشرق سے چلنے والی جو ہواں ہیں وہ اس وقت شہر میں سات کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آگر بات کرلوں ائر انڈیکس کے حوالے سے تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج کراچی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا گیا ہے کراچی شہر میں جو فضائی آلودگی کو دو سو اکیانون پرٹیکلیٹ میٹرز جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے ماہرین کی جانب سے شہریوں کو تجویز کی گئی ہے کہ شہری جو ہے بلہ ضرورت جو ہے گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور گھروں سے باہر نکلتے وقت خاص طور پر جو فیس ماسک ہے اس کا استعمال ضرور لازمی کریں جی ٹھیک ہے اب رکھ کر لیتا ہے لاہور کا لاہور کی سوچیشن کے والے سب ڈیٹ کریں گے وحید گجر وحید کیسا موسم ہے لاہور کا کیا مزید دھن بڑھ گئی ہے وحید کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سرخ کر لیتے ہیں کراچی کا جب تک وحید سے ہمارا رابطہ بھی جو ہے وہ بحال ہو جائے گا یہ بتائیے گا ملک جنید کے ائر کولیٹی انڈیکس کے والے سب ڈیٹ کیجئے گا اس سب کیسا ہے اور میک موسمی کا کیا کہنا ہے کہ سردی کی آنیا جانیا لگی ہوئی ہیں یہاں پہ بات کرو تو کراچی جو ہے مسلسل دنیا کے جو آلودہ ترین چہروں میں اس کے جو دس نمبر ہیں ان دس نمبروں میں مسلسل کبھی اوپر اور کبھی نیچے جو ہے وہ رہ رہے پر جو دس نمبروں سے جو ہے کبھی بھی جو ہے نکل نہیں پا رہا کراچی میں اگر ہم بات کرو فضائی آلودگی جو ہے وہ دن بہ دن اتنی بڑھتی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ فیس مارک لازمی لگا یہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر سے روک کر لیں گے لاہور کا وحید کیسا موسم ہے لاہور کا دیکھیں لاہور کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ سرد ہے اور شدید اس وقت اس وقت نہ صرف سردی ہے بلکہ دند جو ہے وہ بہت شدید ہے اس وقت شہر کی عام شہرائیں جو ہیں وہ شدید دند کی لیپیٹ میں آپ میرے اکم میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہم جیل روڈ پر موجود ہیں اور یہ جیل روڈ مارڈ روڈ ڈیویس روڈ کلمہ چوک یہ وہ شہرائیں ہیں جہاں پر صبح سویرے جو ہے گزستہ دو تین دن سے جو ہے کافی زیادہ دھوند جائے وہ چھائی رہتی ہے مگر فضائی الودگی کے اگر بات کی جائے تو فضائی الودگی میں شہر لاہور کا نمبر جو ہے آج پانچوہ تو ہے مگر ائر کوالٹی نمبر جو ہے اس میں اضافہ جو دنبادر ہوتا چلا جا رہا ہے آج ایک سو بانویں جو ہے ائر کوالٹی نمبر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ خوش سردی کے ساتھ فضائی الودگی بھی بڑھ رہی ہیں اور جبکہ محکمہ موسمیات کی جارب ہر کسی کی نظریں ہیں اور مگر محکمہ موسمیات کا آج بھی یہی کہنا ہے کہ فیلحال بارش کا امکان نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق مزید سردی کی شدت میں اضافہ نہ صرف ہوگا بلکہ دوند جائے ہے اس میں بھی شدت جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی آج البتہ محکمہ موسمیات کی جانی سے کہا گیا ہے کہ دوپہر میں سورج اپنا دیدار کروائے گا کیونکہ جیسے ہی سورج کی کرنے انمودار ہوتی ہیں اس سے موسم میں سردی کی شدت برقرار ہے جبکہ کراچی میں بھی سردی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے وحید گجر اور کراچی سے ملک جنیت آپ دونوں کا بہت شکریہ